تو قانون شریعت جو ہے اس کے مسادر پر گفتگو شروع کی گئی تھی جن میں سے آپ کے سامنے اس کی دو قسمیں آئی تھی قانون شریعت کی اس کے مسادر کی اور ان دو قسموں میں سے بھی جو پہلی قسم ہے یعنی منسوس مسادر اس میں سے کتاب اللہ پر تفصیلی گفتگو آئی تھی اس میں آیات احکام کے سلسلے میں جو اس کی تعداد ہے اس پر جو کتابیں ہیں جو افتار کورس کے بچوں کے لیے طلبہ کے لیے بلکہ جو بھی علمی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو مفید چیزیں ہیں وہ سامنے آگئی تھی اور اسی طریقے سے سنت رسول کی جو اقسام ہیں اور سنت رسول سے متعلق جو کتابیں ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی اور آخر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں جن میں آیات احکام احادیث احکام بہ آسانی آدمی کو مل سکتی ہیں اور مختلف فقہی مسائل سے متعلق اگر احادیث آپ میں تلاش کرنا چاہتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اس موضوع پر تین طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں بعض کتابیں تو وہی ہیں جو ابواب فقہیہ پر بعض ذابطہ لکھی گئی ہیں جن میں صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے وغیرہ اور جو ہماری یہ جو سنن کی جو کتابیں ہیں سنن کرمیزی حصور نے ابو تعبود ہے مصنف ابن عبی شہبہ ہے مصنف ابت الرساق ہے مستدرک حاکم ہے موطع امام مالک ہے موطع امام محمد ہے کتاب الاثار امام محمد کتاب الاثار امام ابو یوسف پر غیرہ جو کتابیں ہیں ان کی تفصیلات آگئی تھی ان میں سے دو رہ گئی تھی کہ بعض کتابیں وہ ہیں جو ابواب فقہیہ پر تمہیں لکھی گئی ہیں لیکن ان میں بھی آیات حدیث احکام اچھے خاصی تعداد محدود ہیں اسی طریقے سے بعض کتابیں وہ ہیں جو بعض فقہی کتابوں کی تخریش پر لکھی گئی ہیں ان میں بھی کافی خریصے میں آپ کو مل جاتی ہیں اور منقح انداز میں مل جاتی ہیں تو آج شروعات کرتے ہیں کیا بہت سے لوگ کہہ رہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے تو ان کو ذرہ کوئی صاحب طریقہ بتا دیجئے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہے تو ان کو طرح وہی طریقہ بتا دیجئے کھلنے والا کہ وہ آواز آ کے کھول سکتے ہیں وہاں سے داہنے جانب کرے ہیں سب کلیم طیبی ہیں ان کو آواز نہیں آ رہی ہے عبدالرحمہ شیخ ہے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے تو کوئی سمدروں کو بتا دیجئے علیم طیبی آپ کو آواز آئے کی نہیں آئی اب بول کے بعد بتاوینا آواز میں سنائی دیتی ہے کہ زمانہ تحریر کا ہے تقریر کا نہیں ہے بولو گے گریفتار ہو جاؤ گے جو شلتیں ہیں بہرحال چلیے ماشاءاللہ عنوان ڈالیے عنوان ڈالیے غیر فقہی ترطیب پر آیات احکام سے متعلق کتابیں غیر فقہی ترطیب پر آیات احکام سے متعلق کتابیں لکھئے کتب احادیث میں بعض کتابیں ایسی بھی ہیں کتب احادیث میں بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو اگرچہ ابواب فقہیہ کی ترطیب پر نہیں ہے اور احکام سے متعلق احادیث کے جمع کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا ہے اور احکام سے متعلق احادیث کو جمع کرنے کا احتمام نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں احادیث احکام کا بہت بڑا زخیرہ آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان میں احادیث احکام کا بہت بڑا زخیرہ آ گیا ہے ان میں سے مفید ترین کتابیں منبجہ زیل ہیں نمبر ایک جامع الاصول من احادیث الرسول جامع الاصول من احادیث الرسول اس کے مصنف علامہ ابن عصیر جزری ہے عصیر سے لکھئے گا عصیر اور علیف سے علامہ ابن عصیر جزری ہیں مصنف نے اس کتاب میں مصنف نے اس کتاب میں صحیح بخاری صحیح مسلم ترمیزی ابود آبود نسائی اور موتہ امام مالک کی احادیث کو جمع کر دیا ہے سمجھ رہے ہیں جامع الاصول میں کیا ہے جامع الاصول میں بخاری کی مسلم کی ترمیزی کی ابود آبود کی نسائی کی موتہ امام مالک کی احادیث کو جمع کر دیا ہے مقررات کو حس کر کے سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس جامع الاصول آ جاتی ہے تو گویا کہ آپ کے پاس بخاری بھی آگئی مسلم بھی آگئی ترمیزی بھی آگئی ابود آگئی نسائی بھی آگئی اور موتہ امام مالک کی تمام حادیث آجاتی ہے اس ایک کتاب کے ذریعے سے اتنی کتابوں سے آپ بے نیاز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری کتاب لکھئے نمبر دو مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مشہور کتاب ہے ہندوستان نبی دستیاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اس کے مسننف علامہ علی ابن ابو بکر حیثمی ہے حیثمی چھوٹے ہاس لکھئے گا 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 جی ابو بکر علی ابن ابو بکر حیثمی ہے اس کتاب میں انہوں نے متوفہ مدلی کیا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس کتاب میں انہوں نے مسند احمد مسند ابو یعلا وہی جو موصلی ہیں ابو یعلا موصلی مسند ابو یعلا مسند بزار اور اور طبرانے کی تینوں معاجم جنہیں کا ذکر کل آیا تھا موجم کبیر موجم موجم صغیر کا ذکر میں نے کل کیا تکلیق آیا تھا تو ہی طبرانے کی تینوں معاجم تکلیق آپ نے اس کتاب میں مسند ابو یعلا مسند ابو یعلا موصلی مسند بزار طبرانی کی تینوں معاجم کی تینوں معاجم کی ان زائد احادیث کو جمع کیا ہے ان زائد احادیث کو جمع کیا ہے جو صحاہ ستہ میں موجود نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں یعنی ان تمام کتابوں کو سامنے لکھا رکھا ہے اور جو کتابیں جو احادیث ان میں صحاہ ستہ میں موجود ان کو نہیں لیا ہے اس لئے کہ ان تو اس میں آ ہی گئی ہیں جو صحاہ ستہ میں موجود نہیں ہیں ان کو لیا ہے کہ ان زائد احادیث کو جمع کیا ہے جو صحاہ ستہ میں موجود نہیں ہیں اور ایک بڑا کام یہ کیا ہے اور ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ ہر ہر حدیث کا درجہ بھی واضح کر دیا ہے حسن ہے حسن ہے صحیح ہے کیا ہے ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ ہر ہر حدیث کا درجہ بھی واضح کر دیا ہے ایک کتاب ہوا لکھئے الجامع الصغیر الجامع الصغیر من احادیث البشیر النظیر الجامع الصغیر من احادیث البشیر النظیر اس کے مصنف مشہور شافعی علم اس کے مصنف مشہور شافعی علم علامہ جلال الدین سیوتی لے اس میں انہوں نے دس ہزار ایک سو ایک تس دس ہزار ایک سو ایک تس حدیثوں کو بلا سند ذکر کیا ہے بلا سند نے سند کو ہٹا دیا ہے صرف مت کھولیا ہے مجرد لکھا ہے بلا سند ذکر کیا ہے اور حروف تحجی کی ترتیب پر لکھا ہے جو حدیث علف سے شروع ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہیں پھر بعض جو حدیثیں شروع ہوتے ہیں پھر تاز جو شروع ہوتی ہیں اس طریقے سے جو حدیثیں شروع ہوتے ہیں جس کا نام الفتح القبیر ہے الفتح القبیر انہیں کے ایک تیسری کتاب ہے الجامع القبیر الجامع القبیر جس میں مصنف نے جس میں مصنف نے قولی احادیث کو حروف تحجی کی ترتیب پر لکھا ہے قولی احادیث کو حروف تحجی کی ترتیب پر لکھا ہے دیکھیں کیسے کیسے کام لوگ ترکے چلے گئے ہیں زبردست قسم کے کام قولی احادیث کو حروف تحجی کی ترتیب پر لکھا ہے یعنی جو قولی احادیث ہیں ان کو علف بائی انداز میں لکھا ہے علف باطا کے انداز میں اور فیلی احادیث کو صحابہ کے نام کی ترتیب پر لکھا ہے جیسے حضرت ابو بخش سے جو روایت ہے وہ پہلے کیا نام علی فالہ خانے میں اس طریقے سے جو صحابہ کے نام کی ترتیب ہوتی ہے علف بائی انداز میں اس انداز میں لکھا ہے اور فیلی احادیث کو صحابہ کے نام کی ترتیب پر لکھا ہے سیوتی کی انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیوتی کی انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ علی المتقی نے ہندوستانی کے برحان پر حالے علامہ علی المتقی نے اپنی مشہور کتاب کنزل عمال کنزل عمال کا نام سنا ہوگا تو یہ جو کتاب لکھی ہے سیوتی کی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیوتی کی کتابوں کو سامنے رکھتا علامہ علی المتقی نے اپنی مشہور کتاب کنزل عمال تیس سننی الاخوال وال افعال تیس سننی الاخوال وال افعال مرتب کی ہیں جی جی یہ بھارت کے ہیں مرتب کی ہیں اور ایک بڑا کام یہ کیا ہے جی برحان پر والے اور ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ تمام احادیث کو موضوعات کی ترتیب پر کر دیا ہے جس سے احادیث کو تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے اب انہوں نے قولیہ پہلی انداز میں لکھا تھا اس میں حدیثات کو تلاش کرنا پہتا ہے تو مشکل پیش آتی تھی اب وہاں پر کر دیا موضوع انداز پر کر دیا تو تلاش کرنا بہت کل آسان ہو گیا ہے اس کتاب میں چھالیس ہزار چھ سو چوبیس احادیث و آثار ہے اس کتاب میں چھالیس ہزار چھ سو چوبیس احادیث و آثار ہیں کتاب میں بہت زخیرہ آپ کے سامنے آگیا ہے کتاب میں چھالیس ہزار 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 چھالیس ہے لیکن کتابیں اور لگ لیجئے ایک کتاب اس میں اور لکھئے عمدت الاحکام من سید الانام عمدت الاحکام من سید الانام اس کے مسلم ہیں علامہ عبدالغنی مقدسی علامہ عبدالغنی مقدسی ایک کتاب اور لکھئے بلوغ المرام من ادلت الاحکام یہ بہت اہم کتاب ہے جو لکھا رہا ہوں بلوغ المرام من ادلت الاحکام مقدسی جمیم باقاف دال سینیا بیت المقدس کے رہنے والے تھے اس لئے مقدسی لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے بلوغ المرام من ادلت الاحکام اس کے مزنف ہیں عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی بلوغ المرام بلوغ المرام بلوغ المرام من ادلت الاحکام احسن شوق نیموی یہ اپنے ہندوستان ہی کہیں بلوغم موسیقی 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 بعض کتابیں وہ ہیں بعض کتابیں وہ ہیں جو فقہی کتابوں کی روایات کی تخریج پر لکھی گئیں یہ کتابیں بھی بہت اہم ہیں اور احادیث احکام کو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ احادیث احکام کو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ان میں چند کتابیں مندرجہ سے نمبر ایک نصب الرائعہ اس کا نام تو سنا ہوا ہے تقریباً سب نے لیکن یہ ہدایہ کے احادیث تقریب ہے نصب الرائعہ لی احادیث الہدایہ نصب الرائعہ لی احادیث الہدایہ اس کے مصنف علامہ جمال الدین زیلعی حنفی ہیں اس کے مصنف علامہ جمال الدین زیلعی حنفی ہیں اس میں انہوں نے ہدایہ کے تمام روایات کی تخریج کر دی ہے خواہ وہ کسی بھی مسلک کے اشتدلال سے تعلق رکھتی ہو خواہ وہ کسی بھی مسلک کے اشتدلال سے تعلق رکھتی ہو اس کتاب میں زیلعی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اس کتاب میں زیلعی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ فن تخریج کو بڑتنے کے ساتھ فن تخریج کو بڑتنے کے ساتھ انصاف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے انصاف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور مسلکی رنگ غالب نہیں آنے دیا ہے ایسے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہنفیوں کے دلیل ہے تو وہ دلیل آسمان پہنچا دیں گے اور شافیوں کی دلیل ہے تو اس کو ساتھوی زمین نچل ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ لینے نہ پائے زیلعی نے کام نہیں کیا زیلعی نے پورے کمال اور پوری امانداری سے کام کیا ہے اگر وہ شوافے کے دلیل ہے اور مالکیہ کے دلیل ہے لیکن مضبوط ہے تو اس کو بازابتہ لکھا ہے بھی صراحت لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں نے کوئی گھوٹالا بازی کر دیا تو یہ بہت اہم بات ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے مسلق کی جو روایت تو اس کی بھی تائید کر دیں یا اس کی صحت کو آپ گوارہ کر لیں اور قبول کر لیں یہ جلدی نہیں پاتا آدمی سے لیکن ان کے اعباد ملتی ہے جی نمبر دو ایک کتاب لکھئے اد درایہ پی تخریجی احادیث الہدایہ اد درایہ پی تخریجی احادیث الہدایہ اس کے مسننف علامہ ابن حضر اسقلانی ہے اس کے مسننف علامہ ابن حضر اسقلانی دیکھیں کتاب ہے ہنفیوں کی اور تخریج کا کام کیا ہے شافی نے کیا ہے آج کے زمانے میں کوئی کام کر دے تو کہیں یہ دیکھو یہ بندیں ہیں ہنفی اور کام پہ رہے ہیں شافی کے مطابق سمجھ رہے ہیں تو اس کے مسننف کون ہیں حافظ ابن حسر اسقلانی ہے اس میں انہوں نے ہدایہ ہدایہ کی احادیث کی تخریج کے ساتھ نصب الرائعہ کی تلخیص بھی پیش کی ہے نصب الرائعہ کی تلخیص بھی پیش کی ہے احادیث احکام کو پنی نقطہ نظر سے سمجھنے کے لیے یہ دونوں کتابیں بے انتہا مفید ہیں پنی نقطہ نظر کی طرح میں وضاحت کر دوں پنی نقطہ نظر کے مطلب یہ ہے کہ کس قسم کی روایت کو قبول کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کس طرح کی حدیث کو خجد مان لیتے ہیں کہاں درائیت کو مانتے ہیں کہاں روایت کو مانتے ہیں کہاں دونوں کو مانتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس چیز کو سنی اعتبار سے سمجھ لیے دونوں بہت بہت مفید ہے ایک کتاب لکھے اتلخیص الحبیر اتلخیص الحبیر نصب سی سنی سوار سن رائے میں لکھا سوا سو سن اتلخیص الحبیر حبیر بڑا حاصل رہے گا تلخیص وہی خواہ اس سواد سے اتلخیص الحبیر یہ کتاب اس کتاب کے مسننف اللہ ابن حجر اس کلانی ہے یہ کتاب در حقیقت علامہ ابن الملقین کی البدر المنیر کی تلخیص ہے البدر المنیر کی تلخیص ہے علامہ ابن الملقین جو 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 علامہ عبدالکریم الرافعی کی جو جو کہ علامہ عبدالکریم الرافعی کی جو کہ علامہ عبدالکریم الرافعی کی کتاب ہے اس کتاب میں دو ہزار ایک سو یکسٹھ احادیث احکام پر اس کتاب میں دو ہزار ایک سو یکسٹھ احادیث احکام پر اس طرح نقد و جرح کی گئی ہے اس طرح نقد و جرح کی گئی ہے کہ پڑھنے والا اس کی روشنی میں اس دیگر کتابوں کی احادیث کا درجہ متعین کر سکتا ہے دیگر کتابوں کی احادیث کا درجہ متعین کر سکتا ہے میرے ایک کتاب اگر اگر لکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں مزا جاتا ایک چیز ایک کتاب اور لکھ لیں جو اس موضوع سے نہیں ہے لیکن ہے بہت ایک کتاب اور لکھ لیجی ذرا سا اس کا نام ہے بانی لیتردیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی الفتح الربانی لیتردیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی ایک کب نی اس کے مصنف علامہ احمد بن عبد الرحمن البنہ ہے علامہ احمد بن عبد الرحمن البنہ وہی یہ جو حسن بنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے اخوان المسلمین کے جو بانی مبانی ہیں ان کے پتہ شریع ہیں سمجھ رہے ہیں ان کے والد محترم ہیں انہوں نے کام کیا ہے علامہ احمد بن عبد الرحمن البنہ اس کے مصنف ہیں انہوں نے مسند احمد کی تمام روایات کو مصنف ترتیب کے مطابق کر دیا ہے جس کی وجہ سے مسند احمد سے استفادہ کرنا بلکل آسان ہو گیا ہے کیونکہ مسند احمد کیونکہ صحابہ کے نام کی ترتیب پہ ہے تو صحابہ کی نام کی ترتیب سے اگر آپ روایت تلاش کرنا تو آپ پریشان ہو جائیں گی تو بہت دقت ہوتی تلاش کرنے میں انہوں نے کام کیا کہ اس کی تمام روایت کو اٹھا کر انہوں نے فقی ترتیب کے مطابق کر دیا ہے اب ہر روایت کو تلاش کرنا نہائیت آسان ہو گیا اس کتاب میں ستائیس ہزار چھے سو چوتیس احادیث اس کتاب میں ستائیس ہزار چھے سو چوتیس احادیث ماں شرح آگئی ہے ماں شرح آگئی سمجھ رہیت یہ اہم کتاب ہے اور یہ کتاب بہت ہی مفید ہے فطور خاص مسنت احمد سے استفادہ کرنے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا بڑی دقت پیش آتی تھی اس کتاب کے آنے کے بعد مسنت احمد کی اہمیت بھی زیادہ ہو گئی اور استفادہ کا دروازہ بھی کھل گیا تو ابھی تک جو سبق ہوا آپ کو سمجھ میں آیا کی نہیں آیا مشاہد جی تو منصوص مسادر میں سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے مطالق جو اہم ترین باتیں ہو سکتے بھی جس جو آپ کے استفادے کے لیے وہ آپ کے سامنے پیش کے گئی اب نمبر تین ہے شرائع ما قبل تو عنوان ڈالی شرائع ما قبل کا اور اس پر شروع کرتے ہیں شاء اللہ گفتگو شرائع ما قبل لکھئے شرائع ما قبل سے مراد وہ شریعتیں وہ شریعتیں ہیں وہ شریعتیں اور احکام ہیں یہ لکھئے شرائع ما قبل سے مراد وہ شریعتیں اور احکام ہیں جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ایک ظہور سے پہلے تھی ان شریعتوں میں جو احکام دیئے گئے تھے ان شریعتوں میں جو احکام دیئے گئے تھے وہ اس امت کے لیے بھی قابل عمل ہیں یا نہیں لیے یہ بھی ایک اہم حصہ ہے یہ اگر 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 قرآن مجید کے بیان پر اگر قور کیا جائے تو معلوم ہوگا کی شرائع ماں قبل کو دو حصوں میں رکھا گیا شرائع ماں قبل کو دو حصوں میں رکھا گیا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ایمانیات و عقائد ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق ایمانیات و عقائد اور اخلاقیات سے ایمانیات و عقائد عقائد تصفیع باطن، تواز و ہمدردی وغیرہ شریعت کے اس حصے میں تمام شریعتیں برابر رہی شریعت کے اس حصے میں تمام شریعتیں برابر رہی اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کہا گیا اللہ تو مانو اور ہم لوگ کہا گیا کہ نہ مانو ایسا نہیں کہ فرشتوں کوئی مان لانے میں کہا گیا ہم کو منا کر دیا گیا اخلاقیات اور ایمانیات کا جو حصہ ہے وہ سب کے لئے کیا ہے؟ برابر ہے اخلاقیات اور ایمانیات کا جو حصہ کیا ہے سب کے لئے؟ برابر ہے لکھئے شریعت کے اسی حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَا وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَا وَمُوسَى وَعِيْسَىٰ دیکھئے اس میں تمام امتوں کو تمام نبیوں کو برابر کر دیا گیا ہے یہی وہ حصہ ہے ایمانیات و اخلاقیات کا جو حصہ ہے اس میں سب تو برابر کر دیا گیا ہے مسئلن سے دوبارہ بہت پیشے چل رہے ہیں صادق کیا بات ہے صادق بہت پیشے چل رہے ہیں آپ میں نے لکھایا مثلا توحید و رسالت ہے عقیدہ آخرت ہے جنت و دوزخ ہے تقدیر پر ایمان لانا ہے کتابیں اور فرشتیں ہیں نفس کی پاکزگی ہے تصفیع باطن ہے تواز و ہمدردی ہے ملنساری ہے وغیرہ وغیرہ جو اخلاقیات سے متعلق ہیں شریعت کے اسی حصے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا به ابراہیما وموسا وعیسا ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی سورة الشورہ آیت نمبر بارہ الشورہ آیت نمبر بارہ تو دیکھیں اس میں اللہ تعالی نے جس کی وصیت حضرت نوح کو کی تھی وہی ہم کو دیکھی ہے وہی ابراہیم کو وہی موسیٰ کو وہی عیسیٰ کو وہی تمام انبیاء کو تو معلوم ہوا کہ ایمانیات کا جو حصہ ہے اور اخلاقیات کا جو حصہ ہے یہ تمام امتوں میں برابر رہا ہے باسمیائی شریعت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق عملی عملی احکام یا فقہی احکام سے ہے شریعت کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق عملی احکام یا فقہی احکام سے شریعت کا یہ حصہ مختلف امتوں میں الگ الگ رہا ہے مختلف امتوں میں الگ الگ رہا ہے شریعت کے اسی حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ادشاد ہے شریعت کے اسی حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ادشاد ہے لکل لن جعلنا منکم شرعتوں و من حاجات اب یہاں دیکھیں ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت اللہ نے کر دیا ہے اوپر لکھا شرعت لکم بلک دینی تمہارے لئے وہی شریعت ہے جو سب کے موہ کے لئے تھی ابراہیم کے لئے تھی وہ شریعت کا وہ حصہ ہے جس کا امانیت و اخلاقیات تعلق ہے اور یہاں پر جو بات پی جائے لکل لن جعلنا منکم شرعتوں و من حاجات اس میں شریعت کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل سے ہے پھٹھی احکام سے ہے بات سمجھ میں ایک نہیں آئی اس لئے ان دونوں کو سمجھنے کوشش کریں لکل لن جعلنا منکم شرعتوں و من حاجات المائدہ آیت نمبر ارتالیس المائدہ آیت نمبر ارتالیس اس وضاحت کے بعد پیرا گراف چین کر لیجئے پیرا گراف چین کر لیجئے اور لکھئے اس وضاحت کے بعد یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شرائع ما قبل کا وہ حصہ شرائع ما قبل کا وہ حصہ جس کا تعلق افتقی احکام سے ہے امت محمدیہ کے لیے ان کی کیا حیثیت ہوگی امت محمدیہ کے لیے ان کی کیا حیثیت ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی امت محمدیہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہوگی ترتیب سمجھارک نہیں آ رہی ہے درس کی جو ترتیب ہے وہ سمجھارک نہیں آ رہی ہے اب میں نے سب سے پہلے آپ کو شرائع معقب کی حقیقت بتائی ہے پھر شرائع معقب کے جو دو حصے ہو سبتے ہو میں نے بتایا پھر ان دونوں حصے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہو میں نے بتایا پھر جو دوسرا حصہ ہے اس سرسلے میں امت محمدیہ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے امت محمدیہ کے لئے اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کو بے واسع کرنا چاہ رہا ہو ٹھیک ہے تو شرائع معقب کا وہ حصہ جس کا تعلق بھی احکام سے ہے امت محمدیہ کے لئے اس کی کیا حیثیت ہوگی کیا حیثیت ہوگی اس کو سمجھنے کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے کافی وقت کی ضرورت ہے لیکن اکابر اہلِ علم نے جو کچھ لکھا ہے لیکن اکابر اہلِ علم نے جو لکھا ہے جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرائع معقبل کے فقہی احکام کو احکام شرائع معقبل کے فقہی احکام در حقیقت چار طرح کے ہیں در حقیقت چار طرح کے ہیں چار طرح کے ہیں نمبر ایک نمبر ایک وہ احکام جو سابقہ امتوں کی کتابوں میں تھے لیکن قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں نمبر ایک وہ احکام جو سابقہ امتوں کی کتابوں میں تھے لیکن قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے ایسے احکام کے بارے میں تمام مشتہدین کا اتفاق ہے کہ وہ امت محمدیہ کے لیے قابل عمل نہیں ایسے احکام کے لیے تمام مشتہدین کا اتفاق ہے کہ وہ امت محمدیہ کے لیے قابل عمل نہیں صرف ان کی کتابوں میں تھے ہماری کتابوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے ان کی کتابوں میں ملتا ہے تو ملنے تو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے اس پر تمام مشتہدین کا اتفاق ہے ٹھیک ہے پہلی بات سمیمیہ آئی آپ کو پہلی بات میں نے لکھائے کہ وہ احکام جو سابقہ امتوں کی کتابوں میں تو ہیں لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے تو اس پر تمام مشتہدین کا اتفاق ہے کہ اس کے ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے قابل عمل نہیں نمبر دو وہ احکام جو سابقہ امتوں کے لیے تھے وہ احکام جو سابقہ امتوں کے لیے تھے اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے اور ان کا حکم ان کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی آیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ احکام سابقہ امت کے لیے تھے اس امت کے لیے نہیں ہیں جیسے روزے کی حالت میں بات نہ کرنا یہ سابقہ امتوں کے لیے تھا ہماری لیے نہیں ہم لوگ بات چیز کر سکتے ہیں جیسے روزے کی حالت میں بات نہ کرنا مال غنیمت کا حلال نہ ہونا یہ سابقہ امتوں کے لیے تھا ہماری مال غنیمت حلال ہے یہودیوں کے لیے ناخن والے جانوروں کا حرام ہونا ان کے لیے تھا ہماری لیے نہیں ہے وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي زُفُرْ وَمِنَ الْبَقَّلِ وَالْغَنَمِ وَلْعَنَا وَغَيْرَا وَغَيْرَا آیا ہے ہے نا قرآن مجید میں ایسے احکام کے بارے میں بھی تمام مشتہدین کا اتفاق ہے ایسے احکام کے بارے میں بھی تمام مشتہدین کا اتفاق ہے کہ یہ احکام ہمارے لیے نہیں کیونکہ قرآن و حدیث نے خود سراحت کر دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے یا ان کے لیے تھی ہمارے نہیں اس کی دو تین مثالیں میں نے آپ کو ان سے دیا تو دو طرح کی ہو گئے ایک وہ احکام ہیں جو ان کی کتابوں میں ہمارے کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے دوسرے وہ احکام جو ان کے ہاں بھی ہیں اور ہمارے ہاں بھی ان کا ذکر ہوا ہے لیکن یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے لیے نہیں ہیں اس پر تمام مشتہدین کا اتفاق ہے کہ یہ حکم اس امت کے لیے نہیں ہوگا نمبر تین وہ احکام جو سابقہ امتوں کو دیئے گئے وہ احکام جو سابقہ امتوں کو دیئے گئے اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر بھی ہے اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ احکام اس امت کے لیے بھی ہیں اس امت کے لیے بھی ہیں اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ وہ احکام ہمارے لیے بھی ہوں گے جیسے روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے کیا ہے تمہارے پر روزے فرض کے لیے سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو یہ احکام ان کے لیے بھی تھے ہمارے لیے بھی اس پر سب کا اتفاق سمجھ رہے ہیں جی تین طرح کے احکام آپ کے سامنے آگئے ہیں قطبہ علیکم السیاہ مکمہ قطبہ علی اللہ علیہ وسلم تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی ہے تمہارے لیے بھی ہے ایسے معاملہ نماز کا بھی ہے نماز بھی پہلے امتوں پر فرض تھی سمجھ رہے ہیں اس امت میں بھی نماز فرض ہے بس یہ کہ ٹائم وغیرہ کہتا کسی کو بغرب کی نماز ملی تھی کسی کو زہر کی نماز ملی تھی کسی کو اثر کی نماز ملی تھی اللہ علیہ وسلم شامی نے اس کی طرف سے لکھی ہے اس میں فضاوہ شامی کی دوسری جلد میں طرف سے بھی دے سکتے ہیں اس میں پہلے صفحیم ہے وغیرہ نمبر چار نمبر چار وہ احکام جو سابقہ امتوں کے لیے تھے وہ احکام جو سابقہ امتوں کے لیے تھے اور قرآن و حدیث میں ان کا ذکر بھی ہوا ہے لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہ حکم ہے یا نہیں لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ اس امت کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں جیسے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا فقہہ کا اختلاف تین باتی سے پہلے جو آئیں متفق علیہ ہیں سب کے نزدیک یہ جو چوتھا حصہ آیا ہے اس میں فقہہ کا اختلاف آیا جاتا ہے بات سمجھ میں ایک نہیں آئی شرائع ماتبل کے اس حصے کے سلسلے میں فقہہ کا اختلاف ہے چنانچہ فقہہ احناف سورہ مائدہ آیت نمبر پیتالیس بتائے میں نے چنانچہ فقہہ احناف باز مالکی یا وہ شوافے باز مالکی یا وہ شوافے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں جبکہ دیگر اہلِ علم کی رائے ہیں کہ یہ احکام ہمارے لیے نہیں ہوگا مزید تفصیل کے لیے دیکھئے الاحکام للآمدی الاحکام بڑا حا اور چھوٹا کا الاحکام احکاما یقینو احکاما الاحکام للآمدی جلد چار صفحہ ایک سو چھاسی جلد چار صفحہ ایک سو چھاسی جی المستصفہ للغزالی المستصفہ للغزالی اصول فقہ پہ یہ امام غزالی کی اہم کتاب ہے المستصفہ اور رسول فقہی کے موضوع پر الاحکام آمدی کی بھی ہے المستصفہ للغزالی جلد دو صفحہ ایک سو پیتیس جلد دو صفحہ ایک سو پیتیس علم اصول الفقہ بالخلاف خلاف ہے خلاق نہیں ہے علم اصول الفقہ للخلاف صفحہ تیران نوے و چوران نوے صفحہ تیران نوے و چوران نوے ائمہ اربا کے اصول اجتہاد ائمہ اربا کے اصول اجتہاد صفحہ ایک سو پیتالیس و ایک سو چھتیالیس از محمد میاں صدیقی حوالے کو دو طرف سے بند کر دیں مزید تفصیل کے لیے آپ حضرات یہاں سے دے سکتے ہیں مراجعت کر سکتے ہیں اس موضوع پر کتاب بکھ لیجیے کتاب اس موضوع پر ہے اس کا نام ہے لکھ لیا اگر نہیں لکھ لیا مصعب شیخ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ استاذ آپ کی آواز اللہ وہ لہجہ فقیب العظمونہ خالص فلڈہ رحمانی کی طرح ہے شاہ بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمالے ہم نشیدر من اثر کرد فگرنا من ہما خاتم کی ہستم اس موضوع پر ایک کتاب لکھئے اس کا نام ہے شرع من قبلنا شرع من قبلنا واثره فی اختلافات الفقہ شرع من قبلنا واثره فی اختلافات الفقہ مع نمازج تطبیقیہ مع نمازج تطبیقیہ نموزج کی جمع نمازج ہے ضال سے اور جین سے نون میم علیف ضال اور جین مع نمازج تطبیقیہ اس کے مسننف ہیں الدکتور سامر حمزہ داوود الدکتور دکتور ہوئی ڈاکٹر والا الدکتور سامر سامر سافر رہے گا سامر حمزہ داوود یہ اچھی کتاب اس موضوع پر مختصف لیکن جامع کتاب ہے یہ ہو گئے آپ کے سامنے شرع من قبلنا سے متعلق تفصیل آئی کتاب گناہ میں نے بتایا شرع من قبلنا و اثرہو اختلافات الفقہ مع نمازج تطبیقیہ ٹھیک ہے تو شرع من قبلنا سے متعلق جو تفصیل آئی اس میں کچھ پائدہ ہوا کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں آیا جی شرع من قبلنا سے متعلق جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی ہے وہ سمجھ میں آئی بلوہ صاحب کو سمجھ میں نور الامین انساری کو سمجھ میں آگیا ماشاءاللہ خزائفہ عالم خان فیصل شیخ قطع اللہ انساری سیس صادق خطون عابد حسین بہت اچھی بات بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے جب اصول آپ کے سامنے رہتا ہے تو فرو کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو ساری باتیں لکھائی جا رہے ہیں اصولی انداز کی باتیں ہیں اصولی طور پر یہ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے مصنف کا نام میں نے بتایا تھا آپ کو سامر حمزہ داوود اب یہ شرائع معقل پر کچھ گفتگوہ ہو گئی ہے چلتے ہیں آثار صحابہ پر آثار صحابہ پر گفتگوہ بہت ہی اہم بھی ہے اور بہت ہی مفید بھی ہے لیکن شاید یہ مکمل آج نہ ہو پائے اس لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ بہرحال ہم لوگ کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ جو اس کی مثالیں آثار صحابہ سے متعلق وہ ہم کل تفصیل پیش کر دیں گے تو چلتے ہیں آثار صحابہ کا انوان ڈالیے جی آثار صحابہ مہنر ریاض الدین صاحب جو ہمارے قاضی صاحب ہیں کہ ماشاءاللہ امامہ باندھ کے بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں کو لانچ لکھتا ہے کہ ہم لوگوں بھی امامہ باندھ ہیں لیکن موانا کے جیسے امامہ حلول لے کر کہاں سے آئیں گے سوال ابھی تو پیدا ہوتا ہے جی دستار پہنٹ کے بیٹھیں موانی دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا جی تو آثار صحابہ پہ ہم گفتر شروع کرتے ہیں چلے لکھیں انوان ڈالی آثار صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال و افعال اقوال و افعال فتاوہ و اشتہادات فتاوہ و اشتہادات یعنی صحابہ نے جو فتوے دیئے ہیں فتاوہ و اشتہادات اور استنباتات کو آثار صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے ہی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں اور قرآن و حدیث کے اولین مخاطب ہیں علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل تمام صحابہ عادل معتبر خدا ترس اور دین کے لیے مخلص تھے لہذا ان کے اقوال و اقعال کی اہمیت ہونا بدیہی ہے علماء شہاب الدین قرافی یہ لکھے مشہور مالکی فقیح مشہور مالکی فقیح علماء شہاب الدین قرافی نے یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایک بھی موجزہ نہیں ہوتا تو آپ کے صحابہ ہی اس باتیں نبوت کے لیے کافی تھے بہت بڑی بات تو آپ کے صحابہ ہی ہندوستان میں دیکھو کیا کہ لو صحابہ کے بارے ہیں صحابہ کو کیا کہ بتا رہے ہیں کوئی خائن بتا رہا ہے کوئی غدار بتا رہا ہے کوئی کیا کہ بتا رہا ہے ظالم بتا رہا ہے تو سب بہت غلط باتیں ہیں کیا لکھا ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی موجزہ نہیں ہوتا تو آپ کے صحابہ اس باتیں نبوت کے لیے کافی تھے وہ لکھتے ہیں لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تن لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تن بہت اہم جملہ اس کو لکھ لیجئے اس جملے کو نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن و دماغ میں بھی کافی میں بھی لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تن اللہ اصحابہ اللہ اصحابہ لکفوہ فی اثبات نبوتہ لکفوہ فی اثبات نبوتہ لو لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تن اللہ اصحابہ لکفوہ فی اثبات نبوتہ ان کی کتاب بہت اہم ہے بہت مشہور ہے اور سیکڑوں مرتبہ نے کتاب کا حوالہ چونکہ آنا ہے مستقبل میں بھی آئے گا آپ کے زندگی میں بھی آئے گا اس لئے ان کی کتاب کا پورا نام ابھی لکھ لیجئے تنکے ڈی تکی کتاب کا نام ہے انوارالبروق جہاں سمینہ عبارتلی ہے انوارالبروق نور کے جماعہ انوار ہے andRP کی جماعہ بروق ہے انوارالبروق نوان کی جماع فرق انوارالبروق ٹی انوائل فروق یہ شارکرہ بریات ہے الفروق للقرافی اگر الفروق للقرافی بولی جائے تو آپ فورا سمجھ جائے کہ اس سے براد انوار البروق ہے سمجھ رہے ہیں ان کی کتاب کو شارکٹ بھی لوگ زیادہ بولتے ہیں الفروق للقرافی اس طرح اعتصام للشاتبی سمجھ رہے ہیں حجت اللہ للشاہ للہ دہلوی اس طریقے جو بختصر بولتے ہیں تو الفروق للقرافی بولتے ہیں لیکن فوری کتاب کا نام ہے انوار البروق بھی انوار الفروق یعنی مختلف فقہ کی جو چیزیں ہیں اصول ہیں قواعد ہیں زوابط ہیں ان کے مختلف چیزوں میں فرق جو پایا جاتا ہے اس کے روشی انہیں پیدا کی ہے جلد نمبر چار صفحہ ایک سو ستر جلد نمبر چار صفحہ ایک سو ستر جلد نمبر چار صفحہ ایک سو ستر لکھاتے ہیں اب اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ بہت اہم ہے اور تھوڑا تفصیل طلب ہے اور اس میں جو مثالیں ہیں وہ بھی بہت کام کی ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے قرافی بڑے اطاف سے آج کا درس مارے اتنا ہی رہے گا تاکہ ہمارا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا تفصیلی ہے جو اس پندرہ بیس نور اس کے لئے چاہیے بلکہ آدھے گھنٹہ چاہیے تو وہ سلسلہ برقرار ہے انشاءاللہ اس لئے آج کا جو درس ہے وہ یہی پر موقف کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ کل جو ہے آسار صحابہ سے متعلق جو باقی ماندہ غصت ہوئے ہیں انشاءاللہ کل آئے گی جی الدکتور سامر حمزہ داوود آخر میں داوود بھی لیجئے سامر حمزہ لیجئے تو بھی چلے گا کوئی مسئلہ رہی ہے جی تو آسار صحابہ کیونکہ اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور پھر بطور خاص فقہ احناف کے ہاں جو آسار صحابہ کے سلسلے میں اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں اور پھر ان قسموں سے متعلق بھی جو علامہ بردعی وغیرہ کا جو اختلاف ہے ترخی وغیرہ کا تو اس کو بھی تھوڑا دیکھنا ضروری ہے اس لیے تو درس میں کچھ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے مشایخ بہت بوریت تو نہیں ہو رہی ہے ایسا تو نہیں لگ رہا ہے کہ پھرس گئے ہیں کہ کیا بوریت محسوس ہوئے بہت زیادہ اچھا بوریت نہیں محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے دین کے لیے مخلص تھے اچھا اور کسی کے ذہن میں کوئی بات چلیئے ماشاءاللہ علمی باتیں آتی رہیں اچھا اچھا زوار صاحب کو بہت مزا رہا ہے ماشاءاللہ پڑھنے میں آثار صحابہ کی تاریخ ہوا بھی بولتے ہیں آثار صحابہ سے مراد صحابہ کرام کے اقوال افعال فتاوہ اشتہادات استمباتات ہیں ایک صاحب پجرے کے ساری کتابیں کہاں ملیں گی یہ ساری کتابیں اے جگہ تو نہیں ملیں گی مطلب مختلف کتابوں میں مل سکتی ہیں بہتر ہوگا یہ ہے کہ کم سے کم گوگل پہ خلاش کریں گے یا مکتبیں شاملہ پہ خلاش کریں گے تو وہاں مل جاتی ہیں ساری کتابیں تقریباں کتابیں مل جاتی ہیں آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے بہت میں پیسے بھی نہیں ہیں اور کتابیں بہت زیادہ مہنگی تو پرشن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پی ڈی ایف ہی ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تو جیسے یہ فروغ الفروغ خیوہ میں قرافی کی تو یہ ستب کتابیں ہم لوگوں کے پاس پی ڈی ایف میں موجود ہیں سمجھ رہے ہیں یہ ساری باتیں پی ڈی ایف ہمارے پاس ہیں اچھا کوثر مشتاق کریں کہ ایک سوال ہمارا اگر میری آواز کھول دیں تو ٹھیک ہے اچھا میرے شروع کا فدر چھوڑ گیا تھا کسی دلوا دیجئے میں نے دین سے داخلہ لیا تھا چلی آپ نے اقرار جرم کر لیا دلوا دیں گے ٹھیک ہے بس سمجھو کہ اب اللہ کی رحمت ہے قریب جب گنہگار کوئی حصہ سے خطا ہو جائے کوثر کہاں ہیں اچھا یہ کوثر مشتاق ہیں آپ کی آواز کھولی مونک کوثر مشتاق صاحب سلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکا بوجی کوثر صاحب فرمائیے آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ دعایں ہیں سب ایک سوال یہ تھا کہ جو ہمارے مدارس میں یہ رہتے ہیں سفیر حضرات جی تو ان کے لئے جو رہتا ہے کہ کوئی ان کو یعنی مہانہ کے طور پر تنخواہ دیتا ہے کوئی ان کو پرسنٹیج کے حساب سے دیتا ہے کوئی ساتھی کہہ رہا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے جو دیں گے تو وہ حرام ہیں یعنی جائز نہیں یہ شریعت کے روز تو آپ اس وارے میں تھوڑی بہت اگر رہنمائی کر لیں یہ تو درس سے متعلق کام بات کچھ ہی آپ نے یہ تو درس سے انارات متعلق ہے ہاں بالکل صحیح بات ہیں ان درس کے تعلق سنگی ہے ابھی ایک ساتھ ہی بول رہے تھے اس لئے اس کا حل میں آپ کو بتا دیا یہ کوئی مزد ہے تو بہت آسان کے مسئلہ ہے میں درس ساتھ نے جو بھی سوال آپ میں سن رہا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی مزد آئنے تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں صاحب درس بہت اندار ہوتا ہے حصول بھی بہت اچھا ہے تو ہاں آڈیو صاحب صاحب آتی ٹھیک ہے بہت اچھی بات ٹھیک ہے چلیے ماشاءاللہ پڑھئے مہنہ سے پڑھئے جو چیزیں لکھائی جاتے تو اس کو حضم کریے لکھاتے اسی لئے ہیں کہ اس کو آپ حضم کر سکے اس کو ہم چاہاں ہیں تو ایک ہفتے کے اندر تقریر کے انداز میں بول کے آگے بڑھ جائیں آپ بہت تعریف بھی کر دیں گے کہ مہنہ صاحب کو بہت نالج ہے اور بہت اچھی باتیں بتا دیتے ہیں لیکن بعد میں پوچھے گا کوئی کیا بتایا بتایا تو بہت اچھا تھا کیا بتایا نہیں بتا پاؤ گے اتنا تو بتایا بہت اچھا تھا بہت کچھ بتایا تھا بہت اہم معلومات بتایا تھا لیکن کیا بتایا تھا وہ نہیں معلوم ہے ایسے ہم لوگ جب مectو م justement ندری صاحب کے تقریر سننے جاتے تھے تو لوگ پوچھتے سلمان صاحب کے تقریر سننے کہتے consequence کیا بتایا بہت زودہ تقریر کی تھی بہت اچھا بتایا کیا بتایا یہی حل رہے گا آپ لوگوں کا بھی تو اس کو جو لکھاتے ہیں اسی لیے کہ یاد رہے یاد کرے اس کو بٹھائے ہیں اگر ہر موضوع سے متعلق چاش اور پچ پچ کتابوں کا ہی ناب نام یاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی علم کا بڑا حصہ ہے سمجھ رہے ہیں یہ بھی علم کا بڑا حصہ ہے اصولی باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیں اس سے انشاءاللہ بہت سا جنہوں باتیں سامنے آ رہے ہیں جو پڑھنے کے زمانے میں بہت کم آئی ہیں اچھا ماشاءاللہ البنایا میں تخریج نہیں ہے صرف شرع ہے البتہ فتخ القدیر میں تخریج تو نہیں ہے لیکن فتخ القدیر جو ہے وہ احادیث پر جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بہت کمال کی گفتگو کی ہے تو وہ اس حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر احادیث کو دیکھنا چاہتے ہیں احکام سے متعلق تو بنایا کے بجائے اگر آپ فتخ القدیر دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس لئے کی بنایا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صاحب بنایا نے عبارت کو حل کرنے کا بہت احتمام کیا ہے یعنی حل عبارت کے لیے جملے کو سمجھنے کے لیے بنایا سب سے بہترین کتاب ہے اور دلائل کو سمجھنے کے لیے فتخ القدیر شب سے بہترین کتاب ہے سمجھ رہے ہیں جی آپ کے بچے البدر المنیر کی تلخیص کرنے والے کا نام اچھا البدر المنیر کی جو تلخیص کی ہے ان کا نام ہے علامہ سراد الدین ابن الملقن ابن الملقن کے نام سے زیادہ مشہور ہے وہ سمجھ رہے ہیں جی چلی اور ٹھیک ہے انشاءاللہ غیر حاضری غیر حاضری مت کریے بہت پابندی سے حاضر رہیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت ساری چیزیں عالمی باقی ہیں سمجھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بھی آئے ہیں معنی رشید خان صاحب جو ہمارے ہیں روزانہ ماشاءاللہ پابندی سے حاضر ہو رہے ہیں سید حسن صاحب ہے ہمارے نور الامین انساری بہت ساری مونہ ریاض الدین قاضی بھی اپنے علاقے کے شاہی امام بھی اپنے علاقے کے ماشاءاللہ بہت ساری مشغولیات یہ وڑھے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ حاضر بہت پابندی سے ہے خوشی کے بات یہ ہے ماشاءاللہ کہ مارے ہم اقابل علی علم میں ہے سبحان اللہ härمدی سبحان اللہ والم بہت سبحان اللہ موسیقی